بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور سے محمد عدیل صاحب پوچھتے ہیں کیا ہر کلمہ پڑھنے والا شخص جنت میں جائے گا عدیل صاحب بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے اس حوالے سے مجھے مسلم شریف کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کل امتیت خلون الجنت الا من ابا میرا ہر امتی میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دی صحابہ نے پوچھا ومن یعبا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا یعنی ایسا بڑا بدبخت کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دی حضور پاک نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت جس شخص نے میری اطاعت کی میری بات مانی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ومن عسانی فقد ابا اور جو میری نفرمانی کرے گا تو گویا اس نے انکار کر دیا ہے یہاں پر اس حدیث میں دو باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ہیں کہ ایک تو حضور پاک کی اعلان فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا یعنی جو حضور پاک کی امت اجابت میں سے ہے حضور پاک کی دعوت کو جس شخص نے قبول کیا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے جو اسلام کی اس دعوت کو قبول کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا گویا کہ حضور پاک کی امت کی یہ خوبی ہے کہ اس کا ہر انصر ہر فرد ہر شخص جنت میں جائے گا لیکن حضور پاک نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جو جانے سے انکار کر دے وہ نہیں جائے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا صحابہ اکرام نے یہی بات پوچھی تو حضور پاک نے فرمایا کہ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میری بات مانتا نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ انکار کر رہا ہے جو آدمی میری بات مانے گا میری اطاعت کرے گا میرے احکام کی تعمیل کرے گا میری سنت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری بات سے انکار کرے گا نہ فرمانی کرے گا فقط ابا تو گویا اس شخص نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا ہے حضور پاک کی اطاعت بہت ضروری ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو ایک ریجسٹریشن ہے ایک نشانی ہے اس کو ٹریڈ مارک کے طور پر سمجھئے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عامال پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اقوال میں افعال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں اگر وہ حضور پاک کی بات مان رہا ہے تو وہ جنتی ہے اور اگر وہ حضور پاک کے احکام کی آپ کے ارشادت کی نفی کر رہا ہے تعمیل نہیں کر رہا ہے نافرمانی کا مرتقب ہو رہا ہے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا کلمہ گو کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے اس کی مثال ایک نشانی کی ہے ایک ریجسٹریشن کی ہے کہ جو آدمی اپنا آپ کو اس امت میں ریجسٹر کرتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں اللہ کو تسلیم کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور مرشد مانتا ہوں آپ کے ہدایت کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا جو آدمی یہ اقرار کرتا ہے تو وہ شخص اپنی ریجسٹریشن کراتا ہے اسلام کی اس امت میں اور ایسا شخص جنت میں جائے گا البتہ اگر اس سے زندگی میں کچھ نافرمانیاں ہوئی ہیں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کوتاہیوں کی سزا وہ بھگتے گا پہلے پہلے جہنم میں ان اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگتے گا اس کے بعد وہ آخر کار جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ حضور پاک پر ایمان لانے والا شخص بلاخر جنت میں داخلے کا حقدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس امت کو دے رکھا ہے کہ اس نبی کے جملہ پیروکار جو اپنے آپ کو اس نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں جو اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یقینا جنت میں داخل کرے گا لہذا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ کلمہ پڑھنے والا ہر شخص ایک نئے ایک دن جنت میں ضرور جائے گا اگر اس سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اپنی کوتاہیوں کی سزا وہ بھگتے گا اور اپنا خمیادہ بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کلمہ پڑھیں بھی اپنی ریجسٹریشن بھی ایک مسلمان کے طور پر کروائیں اور پھر اپنے عمال میں اپنے معاملات میں ہم حضور پاک کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ کوئی آدمی ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام سے متنفر نہ ہو جائے اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چھوڑا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اپنے کردار کی وجہ سے اپنے سلوک کی وجہ سے اس اسلام کے لئے ایک عیب بن جائیں ایک کمزوری بن جائیں تو یہ ہماری بڑی بدبختی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پڑھنے اور کلمہ کے مطابق حضور پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اس کے بغیر کوئی اور طریقہ ہماری کامیابی کے لئے نہیں ہے زندگی کامیاب تب گدرے گی جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق گدرے گی اور جس قدر وہ سنت اور اس طریقے سے ہٹ کر گدرے گی وہ جرم ہوگا وہ کوتائی ہوگی اور ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اس معافی کے خواستگار ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کوتائیوں ہوئی ہیں تو ان کوتائیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی اپنے نبی کے عصوے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے